غانیز اور جو ہمارے پشتون بھائی بھی ہیں انہوں نے بہت ساری گالیاں نکالی ہیں آپ کو بھی اور مجھے بھی اگر افغانستان سے پاکستان سے کچھ لوگ گئے ہوں گے تو کیا وہ پجابی تھے وہ سندھی تھے وہ یہی لوگ تھے اشرف غانی is their best bet right now پشتون کی ایک ہواد ہے توبک زما قانون کہ بندوق میرا قانون تو کوئی جو توبک زما قانون ہے وہ ہواد ابھی تک جو ہے وہ چل رہی ہے منپلیشن امریکہ کی طرف سے ہوئی ہے انفرشنیٹلی میں کہوں گا انہوں نے ریسی پروکیٹ نہیں کیا کبھی ریسی پروکیٹ نہیں کیا وہ کبھی فینک پول نہیں ہوئے پاکستان کے تیس روپے وہ کہتے ہیں میں نے پشاور سے ٹکٹ لے کے قابل نہیں گیا اور تیس تھرٹی کاسمی جسٹ تھرٹی روپیز اور زندگی کی ہر لگزری جو ہے وہ وہاں پر مجھول تھی اور آج کا افغانستان دیکھیں میں کہتا ہوں کچھ نہ آئی پوچھے تو اچھا افغانستان الیکشن کے ریزلٹس تین مہینے بعد دلٹی میڈی اناؤنس ہو گئے اور ٹیپیکل جو ہمارا ساؤت ایشیا کا کلچر ہے کہ ہم نے ہار تو ماننی نہیں ریزلٹس جو بھی ہوں ہم اس کو ڈینائے کرتے ہیں کانٹیسٹ کرتے ہیں کہ ریگنگ ہوئی جو رن آف کا ایک سسٹم ہے افغان الیکشن پر وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کینیڈیٹ فیفٹی پرسنٹ سے کم ووٹ لیتا ہے یا تمام فر دیٹ میٹر ایکچولی تو پھر اس کے لیے رن آف کال کیا جاتا ہے اشرف غریب پچاس پرسنٹ سے زیادہ ووٹ لے کے he has emerged winner but when he come to Abdullah Abdullah انہوں نے کہا کہ نہیں جی کلین ووٹ کے ساتھ تو میں وینر ہوں یہ بڑی مزدار سیچویشن ہے میرے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے سینئر جنرلسٹ اور انیلسٹ منیب الحاق صاحب موجود ہیں منیب صاحب تینکیو very much for your time بہت شکریہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو election results ہیں اس کے بعد run آف دوبارہ کال ہو جائے گا reason being کہ بیشمار complaints ہیں ریکنگ کی بیشمار complaints ہیں اور اگر اس پہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر result ہوتا ہے تو there is a likely run up for that actually دیکھیں run up تابہ ہوتا جب وہ turn out ہے 50% سے کام ہوتا جو lead ہے وہ ان کی convincingly تھوڑی سی زیادہ 50% سے باب ہے تو initial election commission of Afghanistan نے ان کو فاتحہ کرا دیا ہے اب Afghanistan کی جس طرح آپ نے وجہ فرمایا کہ Afghanistan کی روایت ہے کہ کوئی ہارنے والا پسند نہیں کرتا کہ وہ election جو ہے وہ ہار گیا وہ تسلیم ہی نہیں کر سکتا اچھا اس میں جو دوسرے نمبر پہ تھے عبداللہ عبداللہ former chief executive انہوں نے حسن میں معمول آپ کو یاد ہوگا 2014 میں بھی انہوں نے زیادہ تسلیم ہی کیے تھے آج 2019 ہے تب بھی حالانکہ فرق بہت زیادہ ہے سات لاکھ ان کے ووٹ ہیں اور عشب غنی کے 18 لاکھ ہوتے وہ بہت زیادہ دیکھیں اگر تو مارجن ہوتا نا پچاس زار کا لاکھ کا بھی ہوتا تھا میں مان لیتا ہے میں کہتا ہے ری کاؤنٹنگ کروالے ہیں لیکن لیکن آنا لاکھ یا ہمار جا اب 11 لاکھ کے مارجن میں اب کیا ری کاؤنٹنگ کروالے ہیں نہیں لیکن وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ if you go for the clean votes i am the winner actually دیکھیں وہ تو ہر ہارنے والا جو ہے اس کے پاس کوئی نے کوئی argument ہوتی ہے ہارنے والا کبھی نہیں کہتا ہوتا کہ وہ غلط ہے ہاں یہ لیکن ultimately آپ کو دیکھنا پڑتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ last month president Trump آئے تھے اور president Trump بھی میرا خیال ہے اسی سے حصے میں آئے ہوں گے انہوں نے بھی آکے کوئی باتشید جو ہے کیے ہوگی اور مجھے لگتا یہ ہے کہ عبداللہ یہ جاتے ہیں کہ ان کی جو chief executive position would return ہے جو کہ پچھلے time میں ان کی return رہی تھی لیکن اقتدار کا چسکہ جب جس فریق کو پڑ جائے نا وہ پھر اقدار چھوڑا نہیں کہتا اچھا مجھے ایک بات صرف یہ بتائیں کہ تین مہینے کوئی لمبے چھوڑے vote نہیں تھے اگر آپ پہ انڈیا کا system دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ بہت زیادہ voter ہے یہاں پہ voter تو بڑے like the number is so small actually اور اس کے لیے تین مہینے آپ کو چاہیے دیکھیں افغانستان is a country far away from civilization افغانستان میں ابھی تک وہ جو modern technology ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچی کابل میں ہے شاید کندھار میں ہوگی unfortunately جو دور areas ہیں دور دراز کی علاقے وہاں پر technology نہیں پہنچی تو وہاں سے voteوں کو آنے میں ان کی counting میں کچھ time لگتا ہے چلے لیکن اب جب ایک time لگ گیا تین مہاں تین مہینے is a hell of time اب جب ایک time لگ گیا تو اس time کے نتیجے میں جو نتیجہ نکلا اس کو تسلیم بھی کیا جانا ہے manipulation امریکہ کی طرف سے ہوئی ہے دیکھیں یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ کس کی طرف سے manipulation اشرف غنی is their best bet right now لیکن آپ دیکھئے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حامد کرزائی تھے تب بھی ان کے وہ favorite کوڑے تھے تو میں نے بڑی پاوز ایک ایسے جیسٹرٹس کے country میں جو کہ vital ہو اور جو خطہ کے دیگر ملکوں میں matter کرتا ہو definitely they will have their own proxies over there وہ ایسا کرتی ہیں do you think it's a big shock for India for that matter Abdullah Abdullah was pretty close to them میں تو کہتا ہوں کہ Abdullah Abdullah کو تو چھوڑیے وہ تو passion speaking تھے جو اشرف غنی he's close to the Indians وہ بھی بہت close he's equally close to India he's equally close to India problem یہ ہے کہ انڈیا نے پاکستان کی جابی آمسٹویس کی یہ وایا کابل کی ہے ٹھیک ہے مجھے کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن وہ کہتے ہی ہیں گاندھی یہ کہتے تھے کہ جو کابل ہے یہ ہماری شیما رکشہ ہے شیما رکشہ means last border limit ٹھیک ہے جو ان کا شوکہ ہے اور جو دوسرا ان کا مہا بھارت ہے وہ اس میں افغانستان کو اپنی تیٹری سمیتے ہیں وہ کہتے ہیں افغانستان سے لے کر تو انڈونیشیا تک جتے کانٹریز یہ سارا مہا بھارت ہے وہ ایک علاق بات ہے back to افغانستان افغانستان میں صرف یہی بات ہے کہ الی ایکشنز ہوئے ہیں جس کے ووٹ کسی نے تسلیم نہیں کی ہیں اب انہوں کی جو اگلی سٹیٹسی عبداللہ عبداللہ کی وہ انہوں نے نہیں بتائی لیکن آئی ہوپ کہ ان کو نتائج تسلیم کرنے چونے اچھا نتائج اگر تسلیم کر لیتے ہیں اور اشب غنی اپنی گورنمنٹ بنا لیتی ہیں تو دیو تنک اچھا کوئلیشن گورنمنٹ جس طرح ماضی میں کوئلیشن گورنمنٹ جو ہیں وہ بنتی رہی ہیں دیکھیں کوئلیشن گورنمنٹ میں پھر یہ ہوتی پہ پاولز کس کے پاس ہوگی ٹھیک ہے اب جو کیونیٹ بنے گی اس کی کیا صورت ہوگی اب اس میں بھی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی تسل چل رہی تھی پہلے انہوں نے برانے دن ربانی کی بیٹے کو انہوں نے فارم نسٹر بنایا تو اس پر عبداللہ عبداللہ راضی نہیں تھے وزارتوں کی تقسیم کیسے ہوگی وزارتوں کا فارمولا کیسے ہوگا خاد کا سربراہ کون ہوگا فوج کا سربراہ کون ہوگا اہم پوسٹوں پر کس کے آدمی بیٹھیں گے تو وہ پرابلم بک بک چک چک ہوئے وہ پچھلے پانچ سال سے چلتی ہے اب بھی اگر یہ ہوتا مجھے لگتا اب بھی وہ کنٹیلیو کرے گا گل بدن حکمت یار جو ہے اس کو بھی کوئی ریزنیبل ووٹ اس کے نکلے ہیں دیکھیں ہوا یہ ہے کہ پشتون ووٹ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں اس میں پہلے پشتون امید بار جو چوئس تھی وہ تو اشب گنی تھے اب جب دو پشتون امید بار تین ورگ کینڈیٹس میں سے آ جائیں گے تو ابیسلی ووٹ تقسیم ہو جائیں گے اب ویسے بھی جو گل بدن حکمت یار ہے اتنے ایفیکٹیو نہیں رہے اور کیونکہ جب سے وہ وارلوڈ بنے ہیں اور ایران چلے گئے تھے تو تب سے ان کے بارے میں افغانستان کے اندر بہت ساری ریزرویشنز ہیں لیکن چوکہ ووش اف گنی سے صلاح کر کے آئے تھے تو ایک بار پھر وہ مین سٹریم میں داخل ہو گئے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے افغانستان کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ یوشلی جب پوسٹ الیکشن جو لوگ ہار جاتے ہیں اور زل جب اناؤنس ہوئے تو اگر پچھلے دو تین الیکشن دیکھیں تو بہت ساری وہاں پہ روائٹس ہوئے ہیں جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں وہ یوشلی یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی یہ الیکشن پھر نہیں ہے اور ہمارے ساتھ انڈرسٹ ہمارے ساتھ انڈرسٹ ہیپننگ اس ٹائم آلسو سب سے بہلی وجہ تو یہ ہے کہ افغانستان میں جو ایتھنک پرابلم ہے ڈیویسٹی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اور یہ جس طرح میں نے گزارش کی اشرف گانی جو پشتو سپیکنگ ہے اور وہ پرشن سپیکنگ ہے عبداللہ عبداللہ اب ایک یہ فیکٹر بھی ہے ایتھنک لائنز پہ بھی ہے نمبر ون دوسرا افغانی سوسائیٹی بنیادی طور پر ایک ٹرابل سوسائیٹی ہے وہ ایک ویسٹرنائی سوسائیٹی نہیں ہے ایک پڑی لکی سوسائیٹی نہیں ہے جو صدیوں سے وہاں روایہ چلی آرہی ہیں اس کو وہ کانٹنیو کرتے ہیں پشتو کے ایک کہاوت ہے ٹوبک زما قانون کہ بندوق میرا قانون تو وہ جو ٹوبک زما قانون ہے وہ کہاوت ابھی تک جو ہے وہ چل رہی ہے ٹھیک ہے انوریسٹ ہو سکتا ہے جس طرف آپ نے انشارہ کیا ہے لیکن دیکھنا ہی یہ ہے کہ کیا امریکنز جو ہے وہ اللہ کریں گے کیونکہ ایسے وقت میں جب امریکنز نے افغانستان سے نکلنا ہے ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اس قسم کی کوئی unrest to have within the country افغانستان میں نہ ہونے دیں اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کے لیے جو بدرال پلان ہے وہ مشکل ہو جائے پاکستان افغانستان رلیشنشپ کو اگر دیکھیں تو ہماری بڑی تربلنٹ ہیسٹری چال رہی ہے for a long period of time how do you see the future after this election and most probably after the American withdrawal from افغانستان کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں افغانستان کی جو پشتون بیلٹ ہے it is directly concerned with the پاکستانی پشتون بیلٹ ہمارے دو صوبے جو ہیں KPK اور بلوچستان اور فاتح یہ بقائدہ متاثر ہوتے ہیں افغانستان میں خصوصا پشتون بیلٹ میں جو بھی چینج آتی اس سے برائرس متاثر ہوتے ہیں تو پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوئی گی کہ افغانستان میں کوئی ایسا حکران نہ ہے جو ان کے لئے ٹرابل کریٹ کرے کوشش پاکستان کی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ فرنڈلی اپروچٹ کی جائے افغانستان کے ساتھ ہمارے باس میں نہیں ہے نا یہ this is the prerogative لیکن پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کیا بلکہ پاکستان نے ہمیشہ آؤٹ اور بیج آکھے فیور کی تھی حامد کرزئی صاحب کو لیکن انفرچونیٹلی وہ حسب معمول احسان فراموشی پہ اتر آئے یہی صاحب آشرف گانی صاحب کا پہلی ٹیم پہ تھا پاکستان نے ان کے لئے بھی بہت ایفرٹس کی تھی نہیں احسان فراموش تو یہ رہے ہیں یہ رہے ہیں ہمیشہ رہے ہیں اگلا جو ٹھنے ہو رہے ہیں اس پہ کیا چانسز ہیں دیکھیں بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اکلمندی اسی میں ہے کہ افغانستان کچھ ہے کہ پاکستان سے پہنے آکر رکھیں کیونکہ افغانستان کی ساری ٹریٹ جو ہے وہ وایا آپ تو چاہ بہار آگیا اس سے پہلے افغانستان نے ساری اپنی ورم ٹریٹ وایا پاکستان کی ہے واہ کراچی کی ہے بائی روڈ کی ہے لیکن انفرچونیٹلی اگر کچھ ایسی ایلیمنٹس آگئے ہیں جو دونوں ملکوں ایلٹرن ثابت ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو وائٹ کرنا چاہیے لیکن آپ دیکھیں پاکستان کا رول بڑا پوزیٹیو اس طریقے سے رہے کہ ہمارے پیچھے ایک سال سے انڈیا سے ریلیشنشپ بہت خراب ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری جو واغہ سے ٹرانسلٹ ٹریٹ اس کو ہم نے کبھی نہیں روکا ہم نے ریلوے جو ہے اس کے لیے بھی پوزیبیلٹیز جو ہے اس پر کام ہو رہے گورنمنٹ آف پاکستان بہت زیادہ اور there is a possibility کہ انڈیا سے ابھی بھی ٹریٹ جو ہے وہ آنے والے ٹائم میں جب ریلوے ہو تو وہ بھی possibility ہو تو ہمارا ہمارا سٹانس ٹورس افخارستان بڑا لیڈینٹ ہے انفورچنیٹلی میں کہوں گا انہوں نے ریسی پروکیٹ نہیں کیا کبھی ریسی پروکیٹ نہیں کیا اور کبھی تھانک پول نہیں ہوئے پاکستان کے بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جو کابل جو یہ ہے آپ کا اٹک یہ ہماری زنجیر وہاں تک ہونے چاہیے دیورن لائن جو ہے اس کو انہوں نے کہا اب دیکھیں نا یہ اس قسم کی باتیں جب آپ کریں گے جب آپ ٹریٹوریل کریمز کریں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ فورٹی سیون میں بھی ان کا ٹریٹوریل کریم تھا کہ ہم جو نئی پاکستان کی ریاست ہے اس کو ازاد اور سوبرن ملک تسلیم نہیں کہتے ہیں اور اقوامت حیدہ نے ان کا کلیم ریجیکٹ کیا تھا لیکن اس کے باوجود پختونستان کی مہم چلی سیونٹی فری میں جب آئین منا تو پھر یہ خدا خدا کر کے یہ مہم ٹوٹی لیکن آج اس کے باوجود بھی کچھ آوازیں ایسی آتی ہیں میکس وائسز ایسی آتی ہیں کہ ہم اس کو دیورن لائن کو نہیں مانتے یہ آپ نے جو فینسنگ بچائی ہے کیوں بچائی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں افغانستان کو ریسی پروکیٹ کرنا چاہیے اور اس کو انڈیا کی بولی نہیں بولنی چاہیے افغانستان اگر ریسی پروکیٹ کرتا ہے دونوں ملکوں کے ساتھ آئیڈیا تعلقات ہو سکتے ہیں اور یہ جو موجودہ ٹریڈ کا وولیم ہے یہ بھی بڑھ سکتا ہے جو ہماری بارٹر پہ ہم نے ابھی فینس لگائی ہے جو افغان ہیں وہ اس سے اتنی پٹب کیوں ہیں کیا وجہ ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کے یہ جو مین کروسنگز ہیں مطلب 64 کروسنگز ہیں پاکستان نے ساری باندھ کر دی ہیں اس 2600 کلومیٹر کے علاقے میں اچھا یہ جو لگی ہے فینس یہ افغان تیرٹری میں نہیں لگی یہ پاکستان نے اپنی تیرٹری میں لگائی اندر ہٹ کے لگائی ہے پیچھے ہٹ کے تاکہ ان کو کوئی اتراز دوں ان کو یہ بھی اتراز ہے اور آپ اکسے سنتے ہوں گے کہ ہر مہینے یا دو مہینے بعد کہ جب یہ ہمارے جوان فوجی جوان لگا رہے ہوتے ہیں تو کروسنگز بارٹر وہاں سے فائد ہوتا ہے میں پوچھا یہ چاہ رہا ہوں کہ افغانیس جو ہیں ان کا جو سب سے بڑا روزگار ہے وہ سمگلنگ ہے جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہے ایبسلوٹی ایبسلوٹی دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ان کے بلڈ میں شامل ہو گئی ہے وہ برا نہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی تجارت ہے اور جو افغان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا وطن ہے اور وہ بھی ہمارا وطن ہے اب وطن تو آپ کا بھائی اچھی ہوئے ٹھیک اب میں لاسٹ نہیں آپ نے افغانستان پر جب بات کی تھی تو بہت سارے افغانیس اور جو ہمارے پشتون بھائی بھی ہیں انہوں نے بہت ساری گالیاں نکالی ہیں آپ کو بھی اور مجھے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ گزشتہ ساٹھ ستر سال سے افغانستان میں امن نہیں ہونے دی رہا ایسی بات do you think it's like this کہ ہمارا رول ہے کہ وہاں پہ امن نہیں ہونے دی رہے ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر افغانستان سے پاکستان سے کچھ لوگ گئے ہوں گے تو کیا وہ پجابی تھے وہ سندھی تھے وہ یہی لوگ تھے نا یہی لوگ تھے نا جو افغان بار میں گئے اور یہی لوگ تھے جو طالبان کے ساتھ ہی تھے یہی لوگ تھے جو طالبان کے مقالب تھے یہی لوگ تھے جو نے بھی سیف سیکچریز بنائی وی تھی تو کوئی بار سے تو نہیں آیا میں کوئی پنجابی کو سندھی کوئی سرائیکی تو نہیں گیا یہ پشتون لوگ سے ہیں نا افغانستان کا پرابلم یہ ہے کہ پشتون پشتون کو مانا ہے آپ جب تک پشتون ایک پیج میں نہیں کٹھے ہوں گے افغانستان میں امن نہیں ہوگا پشتون پاکستان کا ہو کے پی کے کا ہو فاتا کا ہو کندھار کا ہو پشین کا ہو کابل کا ہو کہیں کبھی اٹلیسٹ وہ ایک منمم لائن درو کر لے کہ اس لائن سے ہٹ کر ہم نے کچھ نہیں کرنا میں سمجھ دوں کتے میں امن ہو جائے گا آخری بات جو میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو ایک ایج گروپ ہے ہمیشہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو لیکن جو ہماری ملینئیم جنریشن ہے جو ہماری ینگسرز ہیں ان کو این کی طرح کہ افغانستان کا پتہ ہے کہ جہاں پہ ہر وقت لڑائی جگڑا ہے مارک اٹھائی ہے سمگلنگ ہے کچھ ہیپی میمریز آپ کو یا کوئی ہمارے جو بزرگ دوست تھے افغانستان کی کابل کی کس طرح کا یہ ملک ہوتا تھا دیکھئے جی میرے فادر گئے تھے نائنٹین سکسٹی سکس میں وہ یہ کہتے تھے کہ افغانستان کابل جیسا ملکی کوئی نہیں کابل جیسا کٹری کوئی نہیں وہاں پر کیبریس تھے وہاں پر کیسینوں تھے وہاں پر نائٹ کلپس تھے یہ نائنٹین سکسٹی سکس کی بات یہ ظاہر شاہ کی بات میں آپ کو بتا ہے یہ ظاہر شاہ کی بات اور تیس روپے وہ کہتے ہیں میں نے پشاور سے ٹکٹ لے کے کابل گیا اور تیس تھرٹی روپیز اور زندگی کی ہر لگزری جو ہے وہ وہاں پر موجود تھی اور آج کا افغانستان دیکھیں میں کہتا ہوں کچھ نہ ہی پوچھے تو اچھا بلکہ بہت شکریہ اور یہ بڑی امپورنٹ بات تھی کہ افغانستان کا کلچر اس کی ہسٹری اتنی رچ ہے کہ that used to be the number one priority choice as a tourist destination at least in south asia پاکستان سے انڈیا سے ایران سے اور بے شمار neighboring country سے لوگ قابل جانا پسند کرتے تھے we really desire and hope کہ اسی طرح کے حالات دوبارہ واپس آئیں کہ لوگوں کا پھر رجان بنیں اور وہ امن جو چاہیے ہمیں چاہیے اور افغانیز کو چاہیے instead کہ ہم ایک دوسرے پہ blame game پہ جائیں let's hope pray and make an effort for the peace in the region thank you very much